سنہاباد لاہور کے جو چکر تھے وہ فریقونٹ فلایر پی آئی ایک آپ کو کارڈ مل جاتا ہے کوئی سیونٹی فائیو چکر تھے لاہور سے سنہاباد ایک سال میں تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے دفتر بھی ہاں بنانا ہے جو کرائے پر دفتر لیا اور چھوٹا سے سیٹ اپ آئیس سائج سا بنا اور اس کی ایک وجہ ماجد بشیر صاحب ہے وہ جو پیچھے آخر میں بیٹھے ہیں جو ہاتھ کرے ہیں سنہاباد جی یہ ماجد بشیر صاحب ماجد صاحب لاہور سے ہی میرے دوست تھے کچھ سال میرے سے جونئر ہیں تو یہ جوڈیشری میں آگئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اسلامباد شفٹ ہوں یا اسلامباد میں اپنا ہیڈ آفیس بنائیں بکوز آپ کا سارا کام سپریم کوٹ انٹرنیشنل لائچ کے تعلق اسلامباد سے بہتحال پہلے میں ان کی بات نہیں مان رہا تھا پھر میں نے ان کی بات مان لی اور پھر یہ دفتر جو تھا وہ لیا اس کی بھی داستان نجیب و غریب ہے کہ میرے پاس جو بجٹ تھا وہ اس سے کم جگہ کا تھا تو جو پروپٹی ڈیل ہے اس نے یہ جگہ دکھائی تو ظاہر ہے بہت پسند آئی تو کہنا گا جی آپ کے بجٹ سے باہر ہے تو میں نے کہا اچھا مالک کہیں اس کا مالک لندن میں ہوتا ہے تو میری ان دن میں کانفرنس تھی تو میں لندن اس کانفرنس میں گیا اس مالک سے ملا میں نے کہا دیکھو وقالت میرا پیشن ہے اور میں نے زندگی میں کچھ اور نہیں کرنا سوائے وقالت کے اور یہ جگہ مجھے بڑی سوٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اتنا پیسہ میرے پاس ہے اتنا مجھے ٹائم میں اور چاہیے تو نہ میں نے اس کو بیچے یا نہ مجھے بہت کاروبار اس نے میری بات ماننی اور بات اس لئے ماننی ہم نے دفتر سے دھوننا شروع کیا کہ علیم صاحب مجھے پیشے گھٹے گا ہاتھ کھڑا کر رہے علیم صاحب یہ علیم صاحب علیم صاحب اسلام آمراد میں میرے پہلے سپائی تھے یہ پہلے امپلائی تھے میرا سارا دفتر علیم پر مبنی تھا اور علیم ہمارا قرائے کا جو دفتر تھا اس میں علیم میرے ساتھ سارا کام کرنا چاہے شاہے یہ وہ ہر چیز سپائی وغیرہ اور رات کر تو وہاں کا جو مالک مکام تھا اس نے ایک دفعہ علیم کے ساتھ بہت زیادہ برتمیزی کی تو صبح جب میں آئے تو علیم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ سر میرے ساتھ یہ اس دن میں نے فیصلہ کیا ہم اتنا دفتر اسلام آباد میں بنائیں گے سو اس دفتر کا نکتہ آغاز علیم کی خواہش ہے اب اس کے علاوے ایک تحسین صاحب بھی یہاں موجود ہیں تحسین صاحب نہیں ہے تحسین صاحب بھی میرا پہلا دفتر تھے جن کو میں نے بطور منشی ریکروٹ کیا لیکن ان کا میں نے نام رکھا ہے لیٹیگیشن مینجر ہم تو منشی کہہ کے اس کو تحقیر کی نظر دیکھتے ہیں کیوں منشی ہم کہیں اسے وہ تو ہمیں مینجر کر رہا ہے وہ تو مجھے بتا رہا ہے کہ سر آپ کا کیس پر سوندر ہے میں نے یہ نکل فارم لے لیا وہ تو میرا مینجر ہے تو میں اس کو عذر کیوں نہ دوں باعث سنگ کہ یہ میرا لیٹیگیشن مینجر ہے اس کا نام ہم نے لیٹیگیشن مینجر رکھتے ہیں وہ ہے ہی لیٹیگیشن مینجر تو تحسین جو ہے اس کی بھی بہت خواہش تھی کہ ہم اپنا دفتر بنائیں اور اس کو مجھ سے زیادہ یقین تھا میں نے کہا یار ہم کہاں لے سکیں گے اپنا دفتر سر آپ دیکھیں ہم لیں گے انشاءاللہ لیں گے تو بعض لوگ جو آپ کے انگرد آپ سے زیادہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی آپ کو لگ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آفیس یہاں پر اس میں صرف میرے والدین کی دعاوں کے علاوہ میرے ساسسر کی دعاوں کے علاوہ میرے رشداروں کی دعاوں کے علاوہ بہن بھائیوں کی دعاوں کے علاوہ جو میری ٹیم ہے اور اس ٹیم میں میرے ینگ لوگ بھی ہیں جو وکلا ہیں وقاس بیٹھے ہیں آمنہ ہیں امیرہ ہیں بشمار اور ینگ لائرز ہیں باقی بیٹھے ہوئے ہیں اجبال ہیں سب لوگ ہیں ایم ویری لکی کہ میرے ساتھ ایک ایسی ٹیم ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے جو خیر خواہ ہے اور نیک نیت ہے اور اسی طرح جو سپورٹ سٹاف کی ٹیم ہے جو وردی بین کے پیشے کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی آپ کو کھانا سر کریں گے جب یہ پوریاں لگنی بند ہو جائیں گے اور ہمیں سگنل آ جائے گے کھانا تیار ہے یہ سٹاف بھی اتنا ہول ہارٹلی ایفرٹ کرتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اجتماعی طور پر ایک کامیاب دفتر کے طور پر اسلام آباد میں ہماری پریزنس ہے اس کو ہم اپنی ٹیم کہتے ہیں ملازم کوئی نہیں ہے یہ ٹیم ہے یہ ٹیم ایفرٹ ہے میں اس ٹیم کا دپتان ہوں چلیں لیکن باقی بھی پلئیر سارے اتنی قیمتی ہیں چاہے جو پلئیر چاہے بنا رہا ہے یا جو پلئیر کیس میں میری مدد کر رہا ہے جب تک سارے کھٹے نہیں ہوتے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ نہیں دیتے ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تو ٹیم ویلنگ کامبینیشن میں کنورٹ نہیں ہوتے سو یہ وہ بنیادی کیا میں کہوں ہمارے ویلیوز ہیں جس کی بیسس پر ہم یہاں ہیں اسی طرح میں بہت لکی ہوں کہ جو ریسرچ سوسائیٹی آف انڈرنیشن ڈرامیٹ ٹیم ہے اس کی ڈیڈیکیشن اور اس کی کمپیٹنس بھی کسی سے کم نہیں ہے کہ وہ ایسی ٹیم ملی ہے مجھے نوجوانوں کی جو انسپائرڈ ہیں جو کچھ کرنا جاتے ہیں جو محض علم کی ان کا اپنا سٹائل ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بقالت نہیں کرنی ہم نے صرف ریسرچ کرنی ہے وہ ریسرچ کرنے پر مطمئن ہے وہ اس ریسرچ کر کے اس سرویٹ میں نان حفیل کرتے ہیں اس سے انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے سو ہر شخص جو ہے وقالت میں جو رینج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں وہ رینج میں آپ ایکڈیمک سائیٹ پر جا سکتے ہیں آپ جہجوی بن سکتے ہیں آپ وکیل جو بن سکتے ہیں آپ چیمبر ہی بنا سکتے ہیں اور اب تو وقالت اتنی جہتوں میں آگئی ہے اور اس فیلوشپ پروگرام کو جو ایک مقصد ہے وہ آپ کو اس پروفیشن کے سپیکٹرم سے آگاہی دینا ہے کانٹریکٹ لاؤ آر بیٹریشن سیول کریمینل ایڈوائزری ورک انٹرنیشنل مائننگ لاؤ فشنگ لاؤ لاؤ آف دسی ٹرانزٹ لاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا بشمار کمانین ان کمانین کو جتنا آپ جانیں گے اتنا ہی آپ کی لیے اپرچنیٹیز آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے اور ان اپرچنیٹیز کو آپ ایکسلور کر سکتے ہیں یہاں پر ایسے ایسے چیمبرز بھی ہیں جو کورٹ میں جاتے ہی نہیں جو چیمبر میں بیٹھ کر پر آور ڈالرز میں بلنگ کرتے ہیں اور ان کا موقف ہی ہوتا ہے اور ہم بھی ان میں سے ہیں ہم جب ایڈوائز دیتے ہیں انٹرنیشنل کلائنس کو ہماری بلنگ آورلی ریٹ میں ہوتی ہے اب یہ درست ہے کہ کوئٹا میں بلوچستان میں ابھی وہ کلچر وہاں نہیں ہے ابھی آپ کسی کو بل پکڑائیں گے وہ دراز ہو جائے گا اگر مالے گا نہیں تو نراز ضرور ہوگے تو مجھے کیا سمجھتے ہیں میں کھانا کھانا ہوں تم نے مجھے بل پکڑا لیا لیکن روئی آہستہ اس سے تبدیل ہوتے ہیں آہستہ اس سے نئی آئیڈیاز آتے ہیں آج وہ ہیں کل کوئی انویسٹر آکی کوئٹا میں دفتر کھولے گا اور لوگ آئیں گے ان کے ساتھ جب آپ انٹر فیس کریں گے ان کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہم اپنے آورلی بل لیں گے آپ سے اور لوگ پھر دینا کو گریجولی تیار ہو جائیں گے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقالت کی جو انڈلیس پاسیبیلٹیز او گروت ہیں اس میں نوجوان وقلہ کے لیے بہت پاسیبیلٹیز ہیں اور یہاں پر جو خواتین وقلہ ہے میں ان کو بھی دعا دینا چاہوں گا کیونکہ آپ کے پوائنٹ ایم سے بھی جس طرح آپ نے ایک سپیشلائزڈ ایڈیاز میں کیا ابھی ماجز صاحب میرا خیالیں اٹھکی گئے ہیں مجھے پتہ لگا کہ دو ینگ لائرز ایسی ہیں جو میٹریمونیل میٹرز کو دیکھ رہی ہیں بغیرہ بغیرہ اب اس میں ایک انٹرنیشنل کنونشن ابھی پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہے ایک کنونشن ان چائرڈ کسٹیڈی کہ جب لوگ شادی کر کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں وہاں خدا نہ خاصتہ پاکستان آئے گا وہ وہاں رہے گا جرمنی رہے گا اس بابت اس پر بھی ایک ٹاک دی جائے گی بکوز یہ بھی ایک امرجنگ ایڈیا ہے لاؤ کا اور انٹرنیشنل لاؤ کا بھی تو میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور اپنی تیم کا خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ فیضان صاحب کو منشن نہ کرنا زیادتی ہوگی کیونکہ فیضان صاحب جو ہیں وہ روح رواں ہیں اس سارے پروگرام کے اور ہمیں جس طرح سے اس کو حینڈل کیا ہے اور جس طرح سے آپ سے رابطہ کر کے سلیکشن پروسے سارا کوارڈینیشن تو آئے آئے مست تھنک فیضان فیضان کے لئے میں خیلی میں اس پر سوئی تعلیم اجانے کے لئے فیضان کے علاوہ اے ایک جمال عزیز فر ہیز کانٹیوشن ایز ایکسیٹیو ڈیریکٹر آر ایس آئیل جمال قیمی پانٹیوشن بہت زیادہ ہے اور اسی طرح غوری نومان صاحب خاص طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لئے زیادہ تعلیہ کیونکی بیگن صاحبہ بھی آئی ہیں تو آپ سب کا بہت بہت کھانے کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے ریڈی ہے تو میرا خیال ہے کھانے کی طرف چلتے ہیں باقی گفشم اس کے بعد بیان جائی رہے گا آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے